موسیقی رانہ مباشر آبی خیدون میں حاضر دی کرسٹین فیر is with me جارس ٹاؤن یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں اور لمز میں وزٹنگ فرکیلٹی ہیں بڑا ٹف ٹائم دیا ہوئے لامز کے سٹوڈنٹس کو انہوں نے آج کل کچھ باتیں کرنے شیس ایکسپرٹ ساؤتھ ایشیا نیفیز دی اور پولٹیکل اینلیسٹ ہیں فون پہ اکسر میں نے پکڑ لیا کرتا تھا اپنے شو میں لے لیا کرتا تھا but you know i'm fortunate enough and it's my honor کہ آج میں ان کو i'm interviewing her like one on one میرا honor بھی ہے جنب بلکل بلکل تھوڑا ساب اس پہ چلے جی زیرا افغانستان ہوتے ہوئے چلے یا سیدھا امریکہ چلے جی افغانستان کے برے میں کیا کہہ سکتی ہوں اتنا اتنا زیادہ mess ہیں mess ہے بالکل سب خراب ہو رہے ہیں یہ ہے کہ جنرل مکرسل کا چکر ہیں مکسترل رائٹ was مکسترل رائٹ یا جو بائیڈن رائٹ میرا خیامنے جی میں جو بائیڈن سے بالکل اتفاق کرتی ہوں گل گئے کہ jی ٹالیبان ہمارے دوشمن نہیں ہیں تھوڑا سل یعنی ٹالیبان وہ کیا کہ سکتے ہیں وہ بلکل پینڈو ہیں پینڈو لوگوں کے پاس بندوق تو ہیں لیکن پینڈو ہیں وہ کوئی ساکھ دوشمن نہیں ہیں لیکن آلکایڈ ہیں ہمارے دوشمن ہیں لیکن آلکایڈا ہمارے ٹریٹس کو نہیں مار رہے ہیں ٹالیبان ہم کو مار رہے ہیں تو یہ بردیت جی بغری بارد ہے اگر ہمارے دوشمن آل قائدہ تو ہیں تو ہم کیوں ٹالیبان کے ساتھ یہ پنگل لے رہے ہیں اس کا کیا فائدہ ہے اس کا کیا وجہ ہے تو میری رائے کے مطابق جو بائدن نے بلکل ٹھیک کہاں اور دوسری بار یہ ہے کہ یہ بلکل کیا کہہ سکتی ہوں خرگارز ہیں ان سبوردنیشن ہیں کہ جنرل مکرسٹل بائدن کو بائٹنی کہتے ہیں آپ نے پڑھتا ہے کہ اس رولنگ سٹون کی مضمون میں بائدن کے ستاف ویسے مکرسٹل کے ساتھ بائدن کو بائٹنی کہتے ہیں یہ کیا بگواس ہیں بلکل بگواس ہیں بلکل انسبوردنیشن ہیں اور درستو جی یہ انسبوردنیشن نائے نہیں ہیں تو کبھن ایک ساو سے پہلے یہ انسبوردنیشن شروع ہوا تو درستو جی اوباما صاحب نے بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک ہے کہ وہ مکرسٹل صاحب پھنکنے والی تھے اور آخری پھنک نیا اچھے کوئی ڈیفرنسز ہے اچھے آرمی کی ملٹری اسٹبلشمنٹ میں اور سیویلیان اسٹبلشمنٹ میں اچھے میں دیفرنسز ہے دیفرنسز ہے میلٹری میں بھی بہت زیادہ دیفرنسز ہے موجود ہیں ہمارے ملٹری میں خوش لوگ کتے ہیں ہم کیوں افغانستان میں ٹالبان کے ساتھ لرائے کھا رہے ہیں ملٹری میں بھی بہت زیادہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم صرف الکید سے لرائے کھا رہے ہیں بس توSim ملٹیری کے بیچ میں بہت زیادہ اس کو کیا کہتے ہیں اقتلافải ہیں اقتلافات ہیں کیا لیں اقتلافات ہیں ہاں اقتلافات ہیں یعنی ہماری مقاصد کے پ requested تو ملٹیری کے اندر بھی بہت زیادہ ڈساگیریمنٹ ہے ہمارے مقاصد کیا ہونا چاہئے سٹیٹ دپارٹمنٹ میں تقریبن زیادہ اقتلافات نہیں ہے نہیں حا لیکنکہ سٹیٹ دپارٹمنٹ میں کوئی خاص سٹریٹیجی نہیں ہے اگر سٹریٹیجی نہیں ہے تو پھر اقتلاع سے کیسا ہو سکتے ہیں اجا سٹیٹ دپارٹمنٹ میں اقتلاع فاد نہیں ہے ملٹری میں ہے ہاں جی اچھا 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 امی آپ خود پر سکتے ہیں جو سٹریٹیجی رچالو برک کی دفتر سے آتے ہیں پاکستان کے لئے کوئی خاص سٹریٹیجی نہیں اور یہ افغانستان کے لئے سٹریٹیجی بھی نہیں وہ صرف اس کو کیا کہتے ہیں ابجیکٹیوز لیکن ابجیکٹیوز یعنی wishful thinking ہیں سٹریٹیجی ہونے چاہیے کیا سٹریٹیجی کیا ہونے چاہیے آپ نے ایک دفعہ کہتے ہیں آپ کے the world should be smart enough to assist پاکستان کچھ اس طرح کے مرد سے ہیں کچھ اس طرح کے مرد سے ہیں کچھ اس طرح کے مرد سے ہیں یہ بہت مشکل ہیں پہلے بات یہ ہے کہ میرا خیال میں پاکستان افغانستان سے زیادہ اہم ہیں یہ تو واضح ہیں پاکستان میں کیا ہوتے ہیں نوکلئر ویپنز ہیں بہت زیادہ اس کو کیا کہتے ہیں یعنی عسکری تنظیم ہے شاید اس کو کیا کہتے ہیں تشدود کرنے والے تنظیم ہے مجھے 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 ہیں کیا مسکریئن سے ہیں ٹھیک پہی I got your point بہت اچھا I'm so lucky you know I'm not studying in love کیوں میرے بچارے تالہ بلوم عسر ٹی میں بہت دیرے جوکنگ کرتیم تو کبھی کبھی میرا خیال میں وہ سوچیں کہ یہ کتون بکل سیریس نہیں ہے کہ وہ میرے سا پنگل لے سکتے ہیں لیکن انہوں نے بہت سکت درس پی کیا یہ کتون پنگباس لیکن کتنک پنگباس بھی ہیں no so the problem is is that I think our priorities are بلکل اولت we should be focusing much more on Pakistan and less on Afghanistan the Taliban is بلکل اندرونی ماملہ میں خیال میں they are not our enemies they are not they are not a global organization that has the capability of harming us they can if we have people from the diaspora going there but that only happens as long as this insurgency persists yes the Taliban are communists I'm not going to say anything nice about the Taliban is they are not going to say 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 but is Karzai Rabani who else who else who else is that a better who else so I don't understand our focus on Afghanistan and it seems to me that there is so much confusion about Afghanistan I can't even hear an American official say what is our end state and if they cannot we cannot tell what is our end state what is our end state what is our end state What do you think about our end state what is our end state اچھا you're sick and tired of this time I'm sick and tired because you go کوئی خاص مقصد نظر نہیں آ رہے ہیں یعنی victory وہ کیا ہے وہ کیا ہوتے ہیں victory افغانستان میں I just don't get this Karzai وہ کس قسم کا صدر ہیں وہ صرف بٹا کھو رہے ہیں what's that بٹا کھو رہے ہیں بٹا کھو رہے ہیں بلکل اور شاگ بٹا کھو رہے ہیں اور ان کا بھائی وہ کیا کرتے ہیں drugs بلکل وہ درگ کھو رہے ہیں no seriously so what does the end state in afghanistan look like اگر وہ کہنی سکتے ہیں یہ ہمارے end state ہے victory یعنی اس کسم کا شکل ہے تو فیر ہم پر کیا کر رہے ہیں تو قریبن بارہ لوگ مار گئے کا قریبن اور پاکستان میں کتنا لوگ مار گئے اس جنگ کی وجہ سے لیکن پاکستان پاکستان سے زیادہ اہم ہے اور اس جنگ کی وجہ سے امریکہ پاکستان پر گور ویسے اتنشن دے می سکتے ہیں this is all the priority is it's completely reversed so as a consequence of which the United States takes particular approaches to Pakistan to facilitate the war in afghanistan but we should have a different position in afghanistan so that we can have a different relationship with pakistan so i so on the one hand obama has people like me i'm a dedicated democrat if the republicans come back into power i'm already begging the canadans the canadians please canada ne rehen chate please republicans say muja itna suck well livi dar lag khaas hober ye christian taliban khaas amare deshkhand we both yari christian taliban na aap ne khod de ta hi he log bhoot katanak ha whoo so i'm a dedicated any experience with christian talibans you want to share any experience ji may indiana say taluk rak bhi indiana kya ho christian taliban astan do do see the mark of the beast on my head you know this is the kind of stuff i was asking my mother at the age of 10 is there a mark of the beast back there